اور سندھ میں کرونا سے مزید تین افراد جام بھاق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 78 ہو گئی صوبے میں مریضوں کی مجموعی تعداد 4232 کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 802 ہو گئی وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کی ویڈیو پیغام میں کرونا صورتحال پر بریفنگ کہا ماہ رمضان کے آغاز پر گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا مولک وبا کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی شکست دی جا سکتی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین افراد اپنی زندگی سے جنگ ہو چکے ہیں اور ٹوٹل وفاد پہ جانے والوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے صوبہ سندھ میں تین ازار تین سو باون لوگ ہمارے پاس انڈر ٹریٹمنٹ ہیں جن میں دو ازار ایک سو چھالیس ہوم آئیسولیشن میں ہیں سیون ہنڈرڈن سکسٹی سیون آئیسولیشن سینٹرز میں جو گورمنٹ رن اور فور ہنڈرڈن تھرٹی نائن مختلف اسپطالوں میں ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کے جو احتیاطی تدابیر ہیں جو حکومتی احکامات ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے اس وائرس سے اس وبا سے اللہ تعالی کی رضا مندی سے جلد نجات پائیں گے موسیقی